اسلام علیکم ویوز اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ دو سے چار مہینے میں پوزیشن مل جائے بہت سے آورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ریگلرلی وزیٹ نہیں کر پاتے اور جہاں سے انہوں کوئی تصویریں یا ویڈیوز ملتی ہیں جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں چیزیں پروپرلی کلیر نہیں ہوتی خاص طور پر زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا تعلق کنسٹرکشن سے یا ڈیویلپمنٹ سے یا ریل سٹیٹ سے نہیں ہوتا تو وہ اپنے پوائنٹ اف ویو سے دیکھتے ہیں مطلب اگر ہم ایک مثال دیں کہ کوئی بھی جو لینڈ ڈیویلپمنٹ ہے اس میں جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کی آبادکاری کی بات ہو یا جنرلی لینڈ کی ڈیویلپمنٹ کی بات ہو تو سب سے جو بڑا کام ہوتا ہے وہ زمین کی جو ہے ایکوائر کرنے کے بعد اس کی اوورال ٹیرین کو پلین کرنے کا ہوتا ہے اس کی جو کمپیکشن ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جتنے وہاں پر انڈرگراؤنڈ بجلی پانی گیس یا سیورج کا نظام ہے یا باقی جو آپ کو انڈرگراؤنڈ کام کرنا ہوتا ہے مختلف جتنا بھی انفرسٹرکچر کا ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کے بعد اگلا جو بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ اپنے ڈیزائن اور اپنے ماسٹر پلین کے حساب سے روڈز اور انفرسٹرکچر کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے اور پھر تھرڈ جو سٹیج آتی ہے وہ وہاں پر آن گراؤنڈ ایمنیٹیز کے حوالے سے انفرسٹرکچر بیلڈنگز چاہے وہ سکولز ہیں کالجز ہیں مساجد ہیں یا وہاں پر آپ کے واٹر ٹینکس ہیں جو اوور ہیڈ باقی جتنی بھی ضروریات زندگی کی وہاں پر کل کوئی چیزیں ہیں اس کے لیے انسٹالیشنز ہوتی ہیں اگر ہم لاہور سمارٹ سٹی کو اس وقت دیکھیں تو میرے نزدیک بہت بڑے ایریے میں جتنا بڑا ایریہ وہ ڈیلیوری کی بات کر رہے ہیں اس سے بڑے ایریے میں یا جن پلوٹس کو وہ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ایریے میں یہ والا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت سے کلائنٹس جو ہیں وہ لاہور سمارٹ سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی سے اس کا موازنہ کرتے ہیں اور پھر وہ جو وہ ٹائم لائن لگی ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کو آباد کرنے میں گو کے کیپٹل سمارٹ سٹی کے کچھ ایریہ جو ہیں وہ بھی پوزیشن آفر کی جا چکی ہے لیکن پھر بھی وہ جب اس سے موازنہ کرتے ہیں اور کچھ کلائنٹس جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ابھی لاہور سمارٹ سٹی میں تیار پلوٹس یا سیکٹرز شاید بہت تھوڑے سا ایریے میں ہیں کچھ ایریہ ہے جو بار بار آپ دکھاتے ہیں اور شاید بڑے پیمانے پہ آپ پوزیشن نہ دے سکیں اب ناظرین حقیقت جو ہے وہ اس کے بلکل برقس ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بہت بڑا جو کام ہوتا ہے وہ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی انڈرگراؤنڈ تمام تر سرویسز کی انسٹالیشنز ہوتی ہیں یہ کام جو ہے بہت بڑے ایریہ میں ہو چکا ہے اگر آپ سائٹ وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوسائٹی واقعی ڈیلیوری کے بہت قریب پہنچ چکی ہے میں ان ایریہ کی بات نہیں کر رہا جو وہ آلیڈی ڈیلیور کر کے وہاں پہ خود ویلاز بنا چکے ہیں چونکہ اگر وہاں پہ وہ ویلاز بن چکے ہیں اور وہ ویلاز سیل کے لیے بھی آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایریہ تو اب آباد ہے وہاں پر صرف لوگوں نے شفٹ ہونا ہے ادر دن دیٹ ہنڈر پرسنٹ فسیلیٹیز وہاں پہ موجود ہیں میں اس ایریہ کی بات نہیں کر رہا میں اس ایریہ کی بات کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کے پلوٹس آپ لوگوں کو ملنے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ کیپلل سمارٹ سٹی کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے چاہے وہ ٹیرین کی بات ہو دونوں کی ٹیرین ڈیفرنٹ ہے شہروں کے حساب سے بھی اسلامباد والا پروجیکٹ جو ہے وہ پوٹوہار میں ہے جبکہ لاہور والا جو پروجیکٹ ہے اویسلی ایک وہ میدانی علاقہ ہے اور وہاں کی جو زمین تھی اس کا برپور فائدہ اٹھایا ہے کیپلل سمارٹ سٹی کے مقابلے میں وہ زمین بہت جل تیار ہونے کے قابل تھی اور واقعی اس کو بہت جل تیار کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کیپلل سمارٹ سٹی کی بات کریں اس کی لوکیشن کی تو وہ جو ہمارا لاہور سمارٹ سٹی ہے وہ لاہور کے اندر ایسی جگہ پہ ہے جس کے مقابلے میں کیپلل سمارٹ سٹی ایک ڈیفرنٹ علاقے میں ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ شاید کیپلل سمارٹ سٹی کی لوکیشن جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کی طرح جلد آباد ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھی آپ میری بات اگر سمجھ رہے ہو کہ جو لوگ لاہور میں رہ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ لاہور کے اندر وہاں پر جو آبادی ہے وہ زیادہ کنجسٹڈ ہے اور لاہور کے اندر جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت بہتر ہے اب یہ دونوں ریزنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ لاہور سے باہر نکلنے میں کوئی انہیں مشکل نہیں پیش آتی ہر بندہ جو ہے وہ لاہور کے اندر نہیں رہنا چاہتا اور پھر تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی جو ہے وہ ایسے شہر میں ہے جہاں کا رنگ روڈ آلڈی بن چکا ہے اور کافی سال پہلے بن چکا ہے اور پنڈی اسلام آباد کا ہمارا رنگ روڈ ابھی بننا شروع ہوا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ کنیکٹیوٹی دیکھتے ہیں اب اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے جو لاہور سمارٹ سٹی کی لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہ بہت جلد ایریا آباد ہو سکتا ہے اور پھر لاہور کے اندر ایک جنرل بھی لوگوں کا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ شہر سے باہر نکلنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے ان کا اپنا گھر ہو ان کی اپنی رینے کی جگہ ہو تو میرے خیال میں اگلے دو سے چار مہینے میں جب بہت بڑے پیمانے پر پوزیشن دے کر اس کو آباد کرنے پر لاہور سمارٹ سٹی فوکس کرے گا اور یہ دو سے چار مہینے میں اپنی طرف سے اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں چونکہ سوسائیٹی نے اپنے تمام طرح نوٹسز میں ذکر تو کیا ہے کہ ان کا اگلا سٹیج جو ہے وہ ڈیلیوری کا ہے لیکن اس میں کوئی اگزیکٹ ڈیٹ نہیں دی اس وقت یہ ہوگا کہ جب لوگوں کو پلوٹس ملیں گے تو یہاں پر واقعی میں بہت بڑے پیمانے پر گھر بنیں گے یہ میں چیز اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی میں ہم نے یہ دیکھا کہ پلوٹس مل جانے کے باوجود وہاں پر گھروں کے بننے کی رفتار تھوڑی سلو ہے اب اگر آپ جنرلی بھی دیکھیں تو اسلام آباد میں جتنی بھی سوسائٹی ہیں شہر سے تھوڑی باہر بنائی گئی ہیں ان سب سوسائٹیوں میں آبادی ہوتے ہوئے وقت لگا ہے اس کے مقابلے میں اگر لاہور سمارٹ سٹی کے آپ پلوٹس دیکھیں یا آپ لاہور کے اندر مختلف پروجیکٹس کے پلوٹس دیکھیں جتنے پہلے پروجیکٹس لاہور میں بنے ہیں شہر سے باہر وہ تمام لاہور کے جو پروجیکٹس ہیں جب ان میں لوگوں کو پوزیشن ملتی ہے تو چاہے وہ شہر سے جتنے بھی باہر ہوں فورا ان میں گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں آبادی کا انفلکس بہت زیادہ ہے اردگرد کے شہروں کا سارا انفلکس لاہور پہ ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور سمارٹ سٹی اب جب یہ پوزیشن بہت جل دے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد آباد ہوتا ہوا دیکھیں گے